چیرے پچان کرا دے دنے چیرے تو پتہ لاک جاندہ ہے یہ چیرے تھے بارہ مات جاندے کہ آپ پہ سمجھ جڑا کون ہے کہ جیڑا چیرہ گلاب دے پھولوانگو کھیڑ جاوے پہر بھی سمجھ جڑا کون ہے پتہ لاک جاندہ ہے کہ میں تھا اند چیک کردہ ہونا جیوے ڈاکٹر نے بلڈ پریسر چیک کرنا ہوئے بلڈ اپریٹر لاندہ ہے بلڈ ڈالی مشین دستی ہے بلڈ ہائی آیا لو ہے کہ ساگر چشتی مومنٹیں منافق چیک کرنا ہوئے تینج کہندہ ہے شام کو سورج رتا لگتا ہے ہارے تو موسم ترتا لگتا ہے آجے تو شیر بھوکڑا ہے تو اسی سجی خبے ویکھنا ضرور ہے ہاتھ چاندہ کون ہے چھپاندہ کون ہے سبان اللہ سناندہ کون ہے بچاندہ کون ہے شرماندہ کون ہے تو مسکراندہ کون ہے لہ میرا شیر وانڈ کردے میں گا انشاءاللہ کہ شام کو سورج رتا لگتا ہے شام کو سورج رتا لگتا ہے ہارے تو موسم ترتا لگتا ہے اور مومن کون منافق کون ہے ذکر علی نے پتا لگتا ہے مومن کون منافق کون ہے ذکر علی نے پتا لگتا ہے اور پتا دوسری آپ پہ کر رہینا کون علی جس کو سب اہل سخا اپنا سخی کہتے ہیں جس کو شاہ زور زمانے کے جری کہتے ہیں دین و دنیا میں یہ میرا ہے نبی کہتے ہیں بربلا جس کو نبی اپنا اخی کہتے ہیں جس کو سب غوث ولی اپنا ولی کہتے ہیں ہاں وہ جسے سیر خدا سیر چلی کہتے ہیں زوج زہرہ ہو جو اسلین کا والد ہو اس کو ناصری جہاں والے علی کہتے ہیں سوڈی زہرہ ہو سوڈی زہرہ ہو جو اسلین کا والد ہو اس کو ناصری جہاں والے علی کہتے ہیں اسلی مادہ اے اردو جی ٹھیک ہے جی سید بادشاہ حکم کر رہا ہے نے میں تو بھئی کے باری پڑھنے دا سیدہ دا میں تا نوک کر رہا میں سید ناصر شاہ صاحب دے جوڑے سیدے کیتے ہیں تو نہیں کوئی سبق دیتا سی کوئی جتے بھی سید ملے سید دا احترام کرنا ہے کیونکہ پیر صاحب فرمادی صاحب نبی دے کوڑ بینا چاہی دائے مدینہ ویخ لینا چاہی دائے نبی دی آل دا بچہ بھی ہوئے او دے قدمات اٹھنا چاہی دائے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں شیر دوبارہ دے تسی سبحان اللہ اکبری صاحب دوبارہ جس کو سا پہلے سخاہ اپنا سخی کہتے ہیں جس کو شاہ زور زمانے کے جری کہتے ہیں دین دنیا میں یہ میرا ہے نبی کہتے ہیں برپنا جس کو نبی اپنا اخی کہتے ہیں جس کو سب غیث ولی اپنا ولی کہتے ہیں ہاں ہاں جسے شیر خدا شیر جلی کہتے ہیں زوج زہرہ ہو جو اسنین کا والد ہو اس کو ناصری جہاں والے علی کہتے ہیں زوج زہرہ ہو جو اسنین کا والد ہو ایک شیر اردو بھی پر لیا سریکی بھی ہون جتکی بول لی تے راوی دی بول لی سنانا چاہنا تے شیر تو انو اگلے سال ہے سید اکبر حسین شاہ صاحب دے ارس ہوئے گا اگلے سال تے تو انو شیر دی چاہ سنی بھولنی علماء جلوہ گھر میں شیر خدا آپ نے فرمایا میں علم دے شیر دا دروازہ ہر سوال دا جواب دے سکنا ایک بندے نے کہا آج میں علی تے ایسا سوال کرنگا مولا علی نماز پڑھن جا رہے نے کہا دا نماز پڑھن جا رہے نے ایسا سوال کرنگا سوال دا جواب دے دیا دے دیا علی تی نماز رہ جاوے گی انگلیر تھاما کہ کیسا علم دے شیر دا دروازہ ہے سوال دا جواب دے دیا دے دیا نماز رہ گی اس بندے نے شیر خدا انو روک کے کیا میرا ایک سوال ہے پورا جواب دینا ہے پھر تُسی نماز پڑھنی ہے پڑھے لکھے بندے بیٹھے نے لامے صاحب اس گانو زین اچھ رکھنا پورا جواب پھر نماز پڑھنی ہے انہوں اس بندے دا سوال تے شانہ وڑے پیر دا دو لفظہ جواب توجہ کرنی ہے کہ ایک بندے نے پچھے اسی حیدر دی پکڑ دلیز ہتے دس سو انڈے دن دیئے تھے کیڑی کیڑی چیز دوجی گانوی دس سو مینو جے کر تُسی ہو سچے اکیڑے کیڑے جانوارا چو پیدا ہوں دے بچے بولو ڈلا بولو ڈلا بولو ڈلا خیال سی مولا علی کرتی شروع کر دیں گے اگل خوک جانی ہے کمنٹ ہے چیز لمبی چوڑی نہیں گل اگل خیال سی مولا علی کرن گے اے جانوار انڈے دن دا ہے اے بچے دن دا ہے اے انڈے دن دا ہے اے بچے کونے کیا سینا پورا جواب دینا ہے اے ہی تا پتہ نہیں کلنا عرصہ گزار جاوے جواب نہ مکے پرشانہ وڑے پیر دا تا ہے مصطفیٰ صاحب دو لفظہ جواب دے میں توڑے جواب دا بھی منتظر رہا مانگا مولا علی دے جواب سن کے بول کے جواب دے دے ہو یا بولر تو ہی جواب دے دے اے فیصلہ اور توڑے دے ہیں میں سوال رفیت کر کے جواب سنا رہے ہیں ایک بندے نے پوچھیا سی ہیتر دی پکڑ دلیز ہتے دس سو انڈے دے دی 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 یہ تھے کیڑی کیڑی چیز تو جی گلوی دس سو میں نو جے کر تسیو سچے اے کیڑے کیڑے جانوارا جو پیدا ہوندے بچے پھر مولا علی لاجپال نے دسیا اے کاتھ کے علم دے چندے اے چندہ دے کان اندر ہومن او دیندے دی اندے تو جی گلوی سوڑ لے رکھی یاد ایکاو دے کچھے اے چندہ دے کان باہر ہومن او دیندے دی بچے لے نکتا تینوں دس چڑھیا ہے دیل ویچ مردہ جا اور بچیاں وارے اندیاں وارے آپ پہ ہی گردہ جا نکتا تینوں دس چڑھیا ہے نکتا تینوں دس چڑھیا ہے دیل ویچ مردہ جا اور بچیاں وارے اندیاں وارے آپ پہ ہی گردہ جا جنہوں مولا علی تے جواب چنگا لکا شاہ جی بول کے جواب دے گئے بولان تو نہیں ایک واری طرح مولا علی تے نہ تے دو میں اچ چاہ کے زور نہ بولو سبحان اللہ او چین دے رو ایک وری مورات جا کے بولو سارے سننی مسکر آ کے بولو ایک وری مورسین دے رکھتے لنا کے بولو بس اہی نیچاس چاہی دی ہے ہر میں مائک جیس شخصیت دے والے کرنا چاہنا انجی کرنا ہے کہ صبح ہے یا شام ہے اور وقت تو نہ دے لبت ہے کدھی خطاب ہے کدھی نا تے کدھی درود ہے کدھی سلام ہے یقینا سرکار مدینہ دا پکا اور سچا غلام ہے انت اسی سوچ رہے ہو گئے اور شخصیت دا کی نام ہے آج جی صفدر علی انہ دا نام ہے جیڑا توڑے پنڈ دی مسجد دا خطیب اور امام ہے حضرت علامہ آج جی صفدر علی صاحب تشریف لیا کے اپنے مقصود انداز نال آسکان مصطفان اپنے خطاب نال مصطفیز و مصطفید فرمان کے نعرہ